براہ حلاس صاحب کو دکھائیں گے اسلام آباد میں وفاقی بزرعہ پر ایس کانسنس کر رہے ہیں ایک پہلی کڑی ہے اس سٹیمپ کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کے انہتے عوام پر ظلم و بربریت کا جو راج قائم کیا ہے اس کی یہ اکاسی کرتا ہے یہ سٹیمپ دنیا بھر میں گھومے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا یہ احساس ہوگا کہ کس طرح بھارت کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے پرائمیسٹر عمران خان نے اپنی یونیٹی نیشن کی تقریر سے لے کر جو سفر کا آغاز کیا تھا جس میں کہ آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روگوں کی پرائمیسٹر صاحب نے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کا سفیر بن کے یہ کام کریں گے وہ سفر جاری ہے اس آنے والے پانچ اگست کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے عوام ہماری ایمبسیز باہر کی دنیا جتنا بھی ہمارے لوگ ہیں جہاں کہیں پہ کشمیری جہاں کہیں پہ پاکستانی ہیں وہاں پہ وہ اپنے اپنے تین مختلف تقاریف کہنے کا آت کریں گے اور دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے جو کہ اس نے پچھلے سال پانچ اگست کو ایک غیر قانونی قدم لے کر اور اس علاقے میں ایک دوبارہ ایک ایسی تینشن کھڑی کر دی ہے جس کا کہ آپ قوام عالم کو بھرپور احساس ہونا چاہیے اور ہم یہ احساس دلائیں گے یہ دن ہماری تاریخ کا ایک اور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے اور اس کو ہم یومِ استحسان کے طور پر منائیں گے تو میری آپ کے وشاتت سے سارے پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پانچ اگست کو بھرپور طریقے سے اس میں پاکستانی پرچم کشمیری پرچم دہرا کر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یفجہتی کا اظہار کریں تاکہ اقوام عالم کو پتا چلے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے منسٹر شبی فراب صاحب نے آپ کو پانچ اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال پانچ اگست کو بھارت کا جو ہندو طوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر موڈی ان کی طرح سے جو یک طرف اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو ایک سار پورا ہو جائے گا اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجراد کیا اور اس کا مصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسٹر پوسٹر جونین کا ممبر بھی ہے پوری دنیا کے اندر دات کی ترسیل ہوتی ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کے پرامنسٹر امران خانی جب پانچ اگست کی اختماعات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ سی پاکستانی قوم کو پاکستانی پارلیمنٹ کو بلکہ پوری دنیا کو جو ہندو طوا کیا فلسفہ ہے جو نئے دور کی ہٹلر موڈی کی سوچ ہے اس سے پوری دنیا کو اگاہی دی بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کیلئے خود بھی موڈی بڑا خطرہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنورٹیس کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں پرامنسٹر صاحب یو ایل میں گئے اور کشمیر کا پرامنسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا لیکن جس اندار سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاس کو ہم پوری پاکستانی قوم پاکستان کا پرامنسٹر پاکستان کا میڈیا جس سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاس کو کتنی پذیرائیں ملیں انڈیا کا اور انڈیا کی جو دیشتگرد ان کی فورسز ہیں انہوں نے کس اندار سے ظلم کے پہار ڈائیں ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آگئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے ہوالے مظالم کی اوپر بات کی اداری لکھے پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹ جو یارگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے دنیا کے ایمبیشنز میں یہ جائے گی انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا لوگ استعمال کریں گے اس سے کیا ہے کہ آپ اس یارگاری ٹکٹ کو اگر دے گے تو ایک تو تین سو پینٹ ساٹھ دن جو پانچ اگس کی اخدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الک کر گیا گیا ہے کارٹ گیا گیا ہے کمیونکیشن پہ کاؤٹ ہے وہاں پہ پوری دنیا سے الک کلک کر کے وہاں بھی جو ظلم ہو رہے ہیں پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دشتگرد اس کی افسس آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیروں کے اوپر ستم دارے ہیں اور ایک بشیر احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا شہید کیا گیا تھا ان کے پوتے کے سامنے تین سالہ بچہ جو تھا اور وہ تین سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نٹروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل ظلم کے پہاڑ آئے جا رہے ہیں جس میں دردی تھے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہے ہیں یہ اس کی ایک اکاسی کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس تین کے اندر نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمیٹمنٹ کشمیریوں کا عظم آزازی کی جان یہ جاری رہی گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اس میں کشمیر پاکستان کا شہر آگے ہم پورے پاکستانی قوم اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ کڑے ہیں اور کیوں نہ کڑے ہو ایک تو کشمیر ہمارا شہر آگے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بڑا سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنائے جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنائے جاتا ہے اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ کشمیری کی آزازی کا وقت آ چکا ہے پھر اس میں آپ دیکھیں یہ 58 آپ کو نظر آ رہے ہیں پانچ اگر آٹھوہ مہینہ کا پانچ تاریخ تھی اس کی اکارتی یہاں پہ ہو رہی ہے اس کا مطلب سنبالک ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاکی ترسیل ہو کہ پاکستان پونس جہاں جہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ کشمیر کے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم جو ہندوکوہ کی جو نئے دور کی ہٹلر کی جو ان کا فاشت چہرہ ہے وہ دنیا میں ہم بھی نقاف کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارے یہ عظم ہے کہ جس طرح آپ کا منسٹر کی امران کان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا پوری پاکستانی قوم بھی پانچ اگس کو یوم سہسال کے طور پہ منائیں گے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اپنے کشمیری ماہوں بہنوں بہجوں کے ساتھ ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کے ازاری تک یہ جنگ جاری رہے گی شکریہ میرا نام پردیس فکر صاحب میرا آپ سے سوال ہے سلام اس پر کریں پانچ اگس پر پرانیسٹر اگرام خان صاحب نے عبام کی سلام بہتونس پر جی بہت سے اجام آتی ہے ان کی یوں ان میں اپنے مجھے گے انہیں یاد ہے کسی ہون کو اپریشیٹ سٹھ کی ہے لیکن اپوزیشن بھی اس کے ساتھ بہتر ہے انہیں آپ جو کے بزارے ہیں لیکن پٹرول کی ایسے ہیں ساری ہی میں پانچ اگس پر اس پر رہے آج پانچ اگس پر رہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں پھر آپ کے لئے اگر ہو جاؤں گا کیونکہ اس پر تمہیں روز کرتا ہوں شیبی صاحب بھی یہ سلام کی بہتر میں جو کشنیر کا ایشو دوبارہ تیک اپ ہو رہا ہے ہم اپنے دولتے میں جانسو رکھتے ہیں سامان بکر ریشت صاحب نے بتایا تو بھی سچنے میں ہم جو دیوان صاحب سے بھی بات دیئے کاملیس صاحب کے اور دوسرے چینے چینے ہی ہیں جو مہم سے بھی بات دیئے کیا دوبارہ کشنیر کا ایشو اپن جدہ میں دوبارہ تیک اپ ہوگا اور دفت ہوگا یہ تو ہماری کمیٹمنٹ ہے اور پرامنیسٹر نے خود کہا کہ میں کشنیر کا سپیر بنوں گا یو این جی ایم ہے جو پرامنیسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی ایک بڑی آواز تھی پوری دنیا نے اس کو سنا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا یو این سیکیورٹی کونسل پچھلے چون سالوں میں گر آپ دیکھیں تو چون سال بعد نہ صرف کشمیر کی اوپر بیت ہوئی بلکہ سال کے اندر دو دفع ہوئی تو یہ ہماری سفارتی محاصفے کامیابی ہے انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے ان کے جو فورسز ہیں ان کے مظالم ہیں جو موڈی کی سوچ ہے جو اندتوہ کا فلطفہ ہے وہ بھی بھی نکاف ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بولو کہ جو ازادی کا ان کی کمیٹمنٹ ہے ہم یہاں سے بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں جو ریس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہمارے وہاں پہ کشمیر بائیت شہید ہو چکے ہیں اس کاس کیلئے ہیں تو انشاءاللہ کشمیر کا جو ہے جو کشمیر کاس ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ منتج ہوگا بہتت کے بھی بہتھائی ہے اس سے یہ بہت سیکھ آبیئے ہیں سکر روح بھی 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 بیدی ہاں بکٹی وی آ گیٹی ڈیو شبلی پاراز کا بتا دیں گے باقی آپ نے جو بات کی بلکل ہم نے اپنی سفارت خانوں میں اور باقی جو یہاں پہ غیر ملکی جپلومیٹس ہیں وہاں تک بھی بھی دیکھیں جی جتنی بھی ہماری میڈیا کی ریسورسز ہیں چاہے وہ پاکستان تیلیویشن ہو رہے گی پاکستان وہ ہماری ایم بیسیز ہو اور دنیا کے کونے کونے میں وہ یہ پیرام ہو چاہیں گے اور یہ جتنی بھی تقاریب ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے منظم اور بڑے ایفیکٹیو طریقے سے ہوں گی جس میں کہ باہر کے میں اشتہارات بھی ہیں بڑی اہم جگہوں پر انٹرنیشنلی اور اس کی جو ہے اس کاؤز کی اور اس دن کی اہمیت سے لوگوں کو روشنہ کرائے جائے گا پوری دنیا میں یہ پورا ایک بڑا ارگنائز قسم کا ایفیکٹیو قسم کا ایک پلان ہے میں نے سوال یہ کہ آپ کیا سننجھیں کہ کانا رجیز کرنے سے اور اس دنیا سے وہ آدمی پورٹیں جو خشیت کے اس کے ایفیکٹر فون کی تقاریبات کرتی ہیں ان کے سکر پڑے دیکھیں جی یہ چیزیں جو بھی اگر یہ سٹیمپ کی کائید رہا یہ ساری چیزیں تو اس میں جو سٹیمپ ہے یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا ایمپیٹ بڑا ہوتا ہے بعض اوقات سمبولک سمبولزم ایفیکٹیو نس کے لحاظ سے ایک عملی اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور یہ بات صرف سٹیمپ کی نہیں ہے یہ تو ایک ایک بڑا ہی ایک مروجہ ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ کسی کو اگر خراج اقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اجراسٹیمپ کا اجراہ کرتے ہیں یہ بڑی ایک آنر کی اور اس کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں چونکہ اس کی وہ ہوتی ہے سپریڈ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا بڑا میسیج سٹرانگ میسیج ہے یہ جہاں پہ بھی جائے گا غیر و مالک میں تو اس کا ایک اثر ہوگا اس کے علاوہ یہ نہیں ہے ہم اور بھی کئی اقدامات کر رہے ہیں چاہے وہ سمبلزم لے کے اور ایکچول فورن پولیسی انیشیٹیوز کے سمیت کیونکہ یہ پورا ایک ایک ارگنائز قسم کا ایک کیمپین ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کو ایک قسم کی اس سے ان کو روشناز کرائے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کتنی سیریس ہے اور دنیا کو بھی کتنا اس کا نوٹس لینے چاہیے عالمی زمینوں کو آپ جنڈ دھوڑتے ہیں یومن رائٹس کمیشن کی جو ریپورٹ آئی ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی آئی پہلے بھی یہ ادارے تھے انسانی حقوق کی تنظیمیں تھی لیکن جب آپ سب نے مل کر ہم سب نے آواز اٹھائی اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تو اس کا آپ کو ایمپیٹ بھی نظر آیا رہی بات اس کی یہی تو ایک اور پیغام بھی اس سے ملتا ہے کہ پاکستان فورس اس تاریخی ٹکٹ کا اجراہ کر کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ کتنا ظلم و ستم دھائے جا رہے ہیں لوگوں کی وہاں پر کمیٹمنٹ کیا ہے ان کی بربریت بھی آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو بارے کی پوچھ کر رہی ہے اس سے کیونکہ پاکستان پوچھ یہ کر سکتا تھا اس طرح میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے پاکستانی قوم اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کر کریں گے کشمیر کاف کو اٹھائیں گے دویا تک پہنچائیں گے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور کمیٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ اور مشانک کشمیر کی آجانی تک یہ اچھو سلح جانی رہے گا سلام سلام زہین انامہ سماری بیسے مرحب سے اس طرح آپ نے اسی طرح کام کرنی ہے باکستان پوچھ باکستان پوچھے باکستان پوچھے باکستان پوچھے باکستان پوچھے باکستان پوچھے یہ اور اسی طرح کی اب ترضہ آگیا ہے کہ بے یہ سوچیں کہ کیا کیا کرنا ہے ایک ہمارگیر انداز پر ایک کمپریہنسیف پالیشی بنا کر اور ایک تسنسل کے ساتھ اس پر تیزی سے عمددارہ ہونا پڑے گا اس میں سوال بھی ہے میں معافی چاہتا ہوں ایک دنگی سجائن سے سوال ہے کہ پاکستانی ڈپلوم ایٹر وہ پریئر سنگیشنز ہم لوگوں میں بیٹھ چاہتا ہوں آج سب انہوں نے ایک تشنید قرار کے لیے کوئی ایکٹیو گولٹ لینی کے ایڈرکیش کے مقامے میں ایڈرکیشن میں بہت ایڈرکیشن پر ایک تشنید قرار کے لیے بہت رابر بندہ کرتا ہے کہ دشتر گردی کی یہاں سے ساتھ آئینا پڑے ہیں تو کیا تمہار نہیں کیوں دشتر کائنٹ کیا جائے ہیں فارنافس میں دکھیں جی پہلے آپ کا سوال کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کوششیں اندتوہ کی جس طرح کے پرائم سٹر میں نے کہا کہ جو سفر شروع کیا تھا اس نئی تحریب کا ایک نئے انداز سے ایک نئے ولولے نئے جذبے کے ساتھ پرائم سٹر صاحب نے یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہماری جو پوز ہے وہ اپنے منطق کی انجام کو نہیں پہنچتی اس سلسلے میں کوئی بھی اسے کہتے ہیں کہ سٹون انٹرڈ نہیں رکھا جائے گا کہ ہم اپنے ڈپلمائٹیکلی اور ہر لحاظ سے پولٹیکلی ہم ہر وہ فورمز پہ انڈیا کو ایکسپوز کریں جو کہ ہم کرتے بھی آئے ہیں ہمارے فورم آفیس اس میں کافی افیکٹیف کام بھی کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کاؤز ہے جس کو کہ ہمیں مستقل طور پہ ہمیں چلانی ہوگی کیونکہ ماضی میں ہماری کشمیر کمیٹیز نے بھی کوئی خاص رو لگانی کیا لیکن اب جو ہے تو ایک نیا ولولہ ہے نیا جوش ہے اور پھر خاص طور پہ جب پرائم نیسٹر آف دا کنٹری ملک کا وہ اگر اس میں لیڈ لی رہا ہو اور وہ اس چیز کو سکیئر ہیڈ کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی افیکٹیف بھی زیادہ ہوگی اور اس پہ نتائز بھی بہت اچھے ملیں گے دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کا سوال یاد ہے مجھے آپ نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں yes I think کہ ماضی میں دیکھیں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یا اس چیوشز ہوتی ہیں وہ انسپریشل لیتی ہیں لیڈر سے اور اگر ماضی میں اس چیز میں وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی اس کاؤز کے لیے جو کہ دکھانی چاہیے تھی جو کہ آپ دیکھی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری ایمبیسیز بھی ابھی اسی طرح سے ایکٹیف ہیں جس طرح کہ ہمارے پرائم ملسٹر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹربل کرتا ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے آپ کے جو پرائم ملسٹر ہے وہ اس حد تک اس ایشو کو میں گرم جوشی دکھاتے ہیں نہیں بلکل جی سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو ضرور اپنی اٹیتی اپنے ہر طرح سے ہر لیول پہ ہر تفتار کیونکہ پارلمنٹ پورے عوام کی نمائندہ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس پر فنکشنز کر رہے ہیں سولیڈریٹی دکھانے کے سپیشل سیشن ہوں گے اور اس میں کشمیر کی کاؤس کو ہائلائٹ کیا جائے گا کہ دنیا کو ایک بڑا کلیر میسیج جائے گا یہ جو وزیر اطلاع سنیٹر شبلی فراز وزیر مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور کہا کہ بھارت نے پچھلے سال پانچ اگست کو غیر قانون اقدام اٹھایا اور پانچ اگست جو میں اس تحسال کے ذریعے دنیا پر بھارت کا چہرہ بے نکاب کریں گے اور اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پانچ اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس وقت ٹکٹ دکھایا جا رہا ہے میڈیا نمائندگان کو وفاقی وزیر اطلاع دنشریات اور وزیر مواصلات اس وقت ٹکٹ دکھا رہے ہیں جو کہ پانچ اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس متعلق میڈیا نمائندگان کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بات کی گئی وزیر مواصلات کی جانب سے مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم نے جس انداز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور ٹکٹ کے اجرا کا مقصد مقبوزہ وادی میں جاری بھارت کی جبرو استقال کے حوالے سے جو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف برزی کی جا رہی ہے اس حوالے سے اس کی احمد کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ٹکٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے پانچ اگست کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا ہے اور اس حوالے سے میڈیا نمائندگان کو یہ ٹکٹ دکھایا جا رہا ہے اس وقت